اسلام علیکم دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چناہر ویدہ گیان میں دوستو یہ جو ویڈیو ہے خاص طور سے ان مرد حجدات کے بارے میں ہیں جو ایریکشن کی کمی سے جوج رہے ہیں ایریکشن کی کمی سے پریشان ہیں پروپر طریقے سے آزائے تناسل کے اندر انتشار کی کمی ہے اور ہمیستری کے دوران کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور ایک بار ہمیستری کرنے کے بعد دوبارہ سے تیار نہیں ہو پاتے ہیں تو ان کے لئے بہت ہی خاص ہے اس کے عراوات جو لوگ جلدی سے فارغ ہونے کی سمسیہ سے بھی پریشان ہیں خاص طور سے وہ مرد حجدات کے ساتھ یہ دکت آتی ہے جو مستجنی کا سکار رہے ہیں یا کسی بھی ترے کی کمجوری کا سکار رہے ہیں تو یہ ویڈیو انہی کے لئے خاص ہے تو جو مرد حجدات اس طرح کی پریشانیوں سے پریشان ہیں وہ اس ویڈیو کو لاشتک دیکھیں اور چھے چیزیں آپ نے لینی ہے اور اس کے اندر ایک چیز اور ملانی ہے اس کے اندر استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز دوستو یہ بہت ہی ایفیکٹیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ ہے سالم مصری سالم مصری اس کو کہتے ہیں اور بہت ہی لا جواب چیز ہے دوستو تھوڑی سی مہنگی جرور ہوتی ہے تو مرد حجدات کے بارے میں بہت ہی لا جواب کام کرتے ہیں بہت سارے نسکوں میں استعمال ہوتی ہے بہت ہی پاورفول دعائی ہوتی ہے اور منی کے پتلے پن کی سمسیہ کے لئے بھی فائدہ مند ہوتی ہے بہت سارے نسکوں میں اس کے اندر بیس گرام کی کونٹیٹی میں استعمال کرنے والے ہیں اس سے اگلی چیز ہے دوستو ویداری کند ویداری کند میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی ہے سفید رنگ میں ہوتی ہے اور ہلکے وجن میں ہوتی ہے ویداری کند دونوں ہی طرح کی پریشانی جو میں نے بتائی ہیں وہ چاہ جلدی فارق ہونے کی پریشانی ہو یا آجائے تناسلو میں پاور اسٹیمینا کی کمی ہو تو اس میں یہ کام کرے گی تو اس کا بھی ہم استعمال کریں گے بیس گرام کی کونٹیٹی میں تو یہ دو چیز ہوگی ہیں بیس گرام تیسری چیز ہے دوستو رومی مستگی یہ منی کے لئے بھی بہت شاندار کام کرتی ہے اس کے علاوہ پیٹ روگوں کے لئے بھی بہت اچھا کام کرتی ہے یہ تو یہ جو دوستو ہے رومی مستگی ہم اس کا استعمال کرنے والے ہیں 10 گرام کی کونٹیٹی میں تو یہ اس میں تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے بھی اور اس میں لوکل کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے تو دیکھ بھال کر اسے لیا جائے مارکٹ سے پنسار اسٹور سے اگلی شئے دوستو سالہ پنجا اور سالہ پنجا جو پنجے کی طرح کا ہوتا میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوم آپ کو دکھایا ہے تو سالہ پنجا کافی مہنگی دوائی ہوتی ہے دو تولہ لیں گے تو دو تولہ کافی مہنگا پڑتا ہے تو اچھی کوالٹی کا لیجئے کیونکہ جو چیز مہنگی ہوتی ہے اس میں جو ہے ڈوبھلی کے سی کا مسئلہ بہت رہتا ہے تو اچھی کوالٹی کا لیں گے تو اچھا ہی ریجلٹ آپ کو ملے گا دوائیہ تب ہی کام کر دیں جب وہ اچھی کوالٹی کے ہوتی ہیں تو یہ بھی ہم دو تولہ یعنی 20 گرام کی کونٹیٹی میں استعمال کرنے والے ہیں اور یہ ہے دوستو موسیلی سمبل اس کو کہتے ہیں موسیلی لال بھی اس کو کہہ دیتے ہیں تو موسیلی سمبل بہت بردست چیز ہے دوستو اس کا استعمال کریں گے ہم 20 گرام کی کونٹیٹی میں اس نوسکے کے اندر اور اگلی چھے دوستو موسیلی سفید اس کے بارے میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں پہلے بھی آپ نے دیکھی ہوگی موسیلی سفید یہ میرے پاس میں فارمی ہے آپ اچھی کوالٹی کی لیجئے گا یہ بہت اچھی کوالٹی کی جو ہے یہ منی کو گاڑا بھی کرے گی نئی منی پیدا بھی کرے گی اور منی کے دری خرابیوں کو دور کرے گی تو یہ بھی ہم 20 گرام کی کونٹیٹی میں لینے والے ہیں بس نوسکہ آپ کا یہ اتنا ہی ہے یہ جو جتنی بھی جڑی بوٹیاں آپ نے دیکھی ہیں چھے جڑی بوٹیاں ہیں سبھی کو باریک آپ نے کوٹنا ہے پیسنا ہے حمل دستے کی مطلب سے اس کا ایک صفوف تیار ہو جائے گا اور صفوف تیار ہونے کے بعد میں ہم اس کے نوسکے کے اندر جو ہے کجے والی مصری کا استعمال کریں گے جس کو کجے والی مصری کہتے ہیں نورمل مصری مت لیجی گا دھاگے والی مصری بھی اس کو کہہ دیتے ہیں تو اس کا مصری اس کے اندر 50 گرام استعمال کر لیں گے اور اس اب گول کی بھوسی الگ سے ڈالیں گے ہم تاکہ حاجمے میں کوئی دکت نہ ہو جلدی سے نوسکہ آجم ہو جائے 50 گرام ہم اس کے اندر ڈالیں گے اب نوسکہ آپ کا بن کر تیار ہو گیا ہے طریقہ استعمال کی بات کر لیتے ہیں طریقہ استعمال کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ایک چمچ صبح اب ایک چمچ سام آپ نے لینا اس نوسکے کو اور یعنی 5 سے 7 گرام کے اسواس آپ لیں گے نیم گرم دودھ کے ساتھ میں استعمال کیجئے گا لگتار ایک ڈیڑھ مہینہ استعمال کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو جو میں نے پریشانیاں گنائی ہیں ان میں بہت اچھے ریجلڈ مل جائیں گے چاہے آپ نے مستجنی کی ہو اس کے قارن خرابی ہے اس کے علاوہ بڑتی عمر کے قارن نسوں کی کمجوری ہے اور آزائے تناسل کے اندر جو ہے ہرڈنیس کی سمجھ سے آئے لوجنیس بہت زیادہ ہے تو اس طرح کی پریشانیوں میں بہت لا جواب کام کرے گا ان اس کا تو وڈیو اگر پسند نہ آتا تو وڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے